شریعت کے قوانین کو سنو اور ان پر عمل کرو ہمارے لئے آج کی پہلی تلاوت تشنیہ شرعہ کی کتاب اس کے چوتھے باپ میں سین موسیٰ نے لوگوں سے کلام کرتے ہوئے کہا اب اے اسرائیل وہ قوانین اور قضائیں جو میں تمہیں سکھاتا ہوں سنو تاکہ تم ان پر عمل کر کے زندہ رہو اور اس ملک میں جو خداون تمہارے باپ دادا کا خدا تم کو دے گا داخل ہو اور اس کے مالک بنو دیکھو میں نے وہ قوانین اور قضائیں جو خداون میرے خدا نے مجھے فرمائی تمہیں سکھائیں تاکہ اس ملک میں ان پر عمل کرو جس پر قبضہ کرنے کے لیے تم جاتے ہو بس ان کو مانو اور ان پر عمل کرو کیونکہ یہ ان قوموں کی نگاہ میں تمہاری اقلمندی اور دانشوری ہوگی جو ان قوانین کو سن کر کہیں گی یقیناً یہ قوم بڑی ہے یہ لوگ اقلمند اور دانشور ہیں کیونکہ ایسی بڑی قوم کون سی ہے جس سے معبود ایسے نزدیک ہو جیسے خداون ہمارا خدا ہر ایک بات میں جو ہم اس سے مانگتے ہیں نزدیک ہے اور کون سی ایسی بڑی قوم ہے جس کے قوانین اور قضائیں ایسی راست ہیں جیسی یہ ساری شریعت ہے جو آج کے دن میں تمہیں دیتا ہوں خبردار رہ اور اپنی جان کی بڑی حفاظت کر تو ان باتوں کو فراموش نہ کریں جو تیری آنکھوں نے دیکھی اور وہ تیری زندگی کے تمام دنوں میں تیرے دل سے جاتی نہ رہیں بلکہ تو اپنے بیٹوں اور پوتوں کو سکھا پاکلام کے پڑے اور سنے چانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر